بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ گزشتہ لیکچر میں ہم اردو جماعت نام حم نظم نمبر ایک حمد اور نظم نمبر دو نات کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھ چکے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم نظم نمبر تین برسات کی بہاریں اور نظم نمبر چار پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ان دونوں منظومات کے مختصر سوالات اور ان کے جوابات سمجھنے کی کوشش کریں گے آجے سب سے پہلے نظم نمبر تین کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک پہلے بند میں کون سے کافیے استعمال ہوئے ہیں عزیز طلبہ گزشتہ لیکچر میں نظم نات کے مختصر سوالات کے جوابات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیر کے آخر میں ردیو سے پہلے جو ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کی آواز جن کے ساؤنڈ ملتی جلتی ہے ان الفاظ کو کافیے یا کوافی کہتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ برسات باغات قطرات گھات پہلے بند میں استعمال ہونے والے قوافی ہیں اب غور کیجئے کہ برسات باغات قطرات گھات ان کی آواز ایک جیسی ہے اور تمام الفاظ اور تے پر ختم ہو رہے ہیں دوسرا سوال تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشان دہی کیجئے عزیز طلبہ تیسرا بند ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے بچھوا دیئے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے تو ان تمام مسوں کے اندر یعنی اس پورے بند کے اندر جو ایک لفظ بار بار ہو بہو استعمال ہوا ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اشار کے آخر میں استعمال ہونے والا یعنی ہو بہو سینگ ٹو سینگ ریپیٹ ہونے والا جو لفظ یا الفاظ ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں تو تیسرے بند میں ہرے بچھونے یہ دو الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کو ردیف کہیں گے تو ہم سوال کا جواب یوں دیں گے کہ تیسرے بند میں ہرے بچھونے ردیف ہے چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے تو ہم بتائیں گے کہ چوتھے بند میں کوئی بھی لفظ ردیف کے طور پر استعمال نہیں ہوا چوتھے بند میں ردیف ہے ہی نہیں بلکہ اس میں تمام اشار تمام مصرے کافیے پر ختم ہو رہے ہیں اس میں ردیف کا ذکر نہیں تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم پڑ چکے ہیں بند نمبر پانچ میں تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت تو ہم اس کا جواب لکھیں گے کہ تیتر سبحان تیری قدرت کی پکار تپکتے ہیں تو اسی طرح جب برسات ہو جاتی ہے جب بارش ہو جاتی ہے تو آپ جب دیکھیں گے تو پتوں کے اوپر اور ہر طرح سبزے کے اوپر اسی طرح کترات موجود ہوتے ہیں ان سے کترات ٹپک رہے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ابھی سبزہ نہایا ہے قدرت کے بچ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے اسے مراد یہ ہے کہ قدرت نے ہر جگہ سبزے کے بستر بچھا دیئے ہیں اور ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے یہ اب نظم نمبر چار پیوسترہ شجر سے امید بہار رکھ اس کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں پہلا سوال اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے اقبال نے ڈالی سے مراد مسلمان فرد جبکہ شجر سے مسلمان امت مراد لی ہے اہد خزان یعنی خزان کا موسم کس یعنی اس سوال کا مطلب ہے کہ خزان کا موسم کس کے لیے ہمیشہ رہے گا تو جواب ہے کہ اہد خزان اس شاخ کے لیے لا زوال ہے اس شاخ کے لیے ہمیشہ خزان کا موسم رہے گا جو اپنے درخت سے کٹ کر الگ ہو چکی ہے کس کے گلستان میں فصل خزان کا دور ہے یعنی خزان کا موسم ہے تو علامہ اکبار رحمت اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم کے گلستان میں یعنی مسلمان قوم کے باغ میں خزان کا دور ہے تو یہاں گلستان سے مراد ہے ہندوستان تو مسلمان قوم کا جو وطن تھا ہندوستان اس میں خزان کا دور ہے جیب گل ذرہ کامل عیار سے علامہ اکبار فرماتے ہیں کہ جیب گل ذرہ کامل عیار سے خالی ہے خلوت اوراک میں کون نغمہ زن تھے تو نظر نمبر چار کا شعر ہے کہ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراک میں تو یور تو اس سے ہم اس کا جواب لیں گے کہ خلوت اوراک میں فرند نغمہ زن یعنی گیتگا رہے تھے اسی طرح ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے تو علامہ کا شعر ہے شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو شاخ بریدہ کٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی شاخ تو اسی شیر سے اسی مصرے سے ہم اس کا جواب لیں گے کہ ہمیں شاخ بریدہ سے یعنی درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق اندوز ہونا چاہیے یعنی جس طرح ایک شاخ جب اپنے شجر سے الگ ہو جاتی ہے اس پر وہ اپنی پہچان کھو دیتی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی امت سے اپنا ناتہ اپنا تعلق توڑ کس بات کی ضرورت ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ امید بہار کے لیے شجر سے پیوستہ رہنے کی ضرورت ہے یعنی اگر کوئی ڈالی اپنے شجر سے پیوستہ رہے گی جوڑی رہے گی تو اس پر بھی بہار آ جائے گی لیکن اگر وہ اپنے آپ کو درخت سے الگ کے آخر میں آنے والے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان کو کوافی کہتے ہیں تو اس نظم کے اشار میں بہار برگوبار عیار سایدار روزگار اس نظم کے کوافی ہیں مندرجہ جل شیر کی نصر بنائیں یعنی یہ شیر لکھا ہے جو نغمہ زم تھے خلوت اوراق میں تیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایدار سے اس کو ہم نے نصر میں ڈھالنا ہے یہ نظم کی صورت میں لکھا ہے الفاظ آگے پیچھے کر کے اس کو ہم ایک نصری جنگلے میں ترتیب دیں گے تو وہ کچھ اس طرح بنے گا خلوت اوراق میں جو تیور نغمہ زم تھے سوالات کے جوابات پڑھیں آئندہ لیکچر میں ہم غزل نمبر ایک اور غزل نمبر دو کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ